پیارے ساتھیوں السلام علیکم اگر جانور زبا کرتے ہوئے تکبیر کہنا بھول گئے تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ جانور زبا کرتے ہوئے تکبیر بھول جانے سے متعلق فتوہ محترم جناہ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ زبا کرتے وقت تکبیر کہنا بھول جائے تو کیا وہ جانور حلال ہوگا؟ اس مسئلے کا جواب جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ مزید اسلامی مسائل دینی معلومات، سچی کہانی اور ایمان افروز واقعات کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ اگر واقعی زبا کرنے والا تکبیر کہنا بھول جائے تو زبیحہ حلال ہوگا جان بوجھ کر نہ پڑے تو جانور حرام ہو جائے گا زبا کیے بغیر جو جانور مر جائے وہ قطعی حرام ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ تم پر مردار یعنی بغیر شری زبا کے مرنے والا جانور حرام کر دیا گیا ہے اور بہایا ہوا خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر زبا کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو گلہ گھٹ کر مرا ہوا جانور اور دھار دار آلے کے بغیر کسی چیز کی ضرب سے مرا ہوا اوپر سے گر کر مرا ہوا اور کسی جانور کے سینگ مارنے سے مرا ہوا اور وہ جانور جسے درندے نے پھاڑ کھایا ہو سوائے اس کے جسے مرنے سے پہلے تم نے زبا کر لیا اور وہ جانور بھی حرام ہے جو باطل معبودوں کے تھانوں یعنی بتوں کے لیے مخصوص کی گئی قربان گاہوں پر زبا کیا گیا ہو اور یہ بھی حرام ہے کہ تم پانسو یعنی فال کے تیروں کے ذریعے سے قسمت کا حال معلوم کرو یہ سب کام گناہ ہے سائنسی نکتہ نظر سے بھی یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ زبا کرنے سے جانور کے جسم سے تمام خطرناک جراسیم نکل جاتے ہیں جو انسان کی صحت کے لیے مذر ہوتے ہیں